میں نے تواب پیدر کر لیا صفابر و ویلٹیئر پہ کیا گھٹنوں میں کافی درد ہے ٹھیک کوئی حرج نہیں مرائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب نجائز ہے عشاء کی چار سنت شروع کیے تھی تقبیر ہو گئی دو رکات پڑھ کے سلام پیر دیں بارال شروع کو جو ہے یہ سورت نکلنے کا وقت ہے عشاء کی نماز اس کے پندرہ یا بیس منٹ بعد پڑھنی ہوگی اگر عورت حاملہ ہے اس کو خطرہ ہے دکنکریاں اس کا شوہر مار سکتا ہے اگر نماز جنادہ میں ایک سلام پھینے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن افضل امام صاحب کے مددیگ دو سلام ہے کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے سواب زیادہ ملے گا یا کم ملے گا اگر نے کہا ربنا لک الحمد اگر نے کہا ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً کما جتنے کلمیں بڑھتے جائیں گے سواب بڑھتے جائیں گا بارال نماز پڑھیں دو رکعات پڑھیں سلام پھر جماعت میں مل جائیں اعلام سے پہلے دو رکعات پڑھنا ضروری نہیں ہے موقع ہو پڑھیں موقع نہ ہونا پڑھیں ماراً سسرال میں رہنا بڑا مشکل ہے دو رکعات پڑھ کے دعا کیا کریں یا لطیف و یا ودود علف بین قلوبنا و اصل ازاد بین انا اگر میں نے چاتریں اپنی رہائش سے بانگ نہیں لیکن نیت مسجد عائشہ جان کے کی ٹھیک ہے اعلام کی حل میں زکام کی وجہ سے ناک صاف کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے ہیں اعلام کی خوشبو والے سابن میں موہ آدھ ہوئے تو صدقہ کرتے لیکن اندہ احتیاط کرے اگر حالت اعلام میں ناریل کا تیل لگا لیا کوئی حال دی نہیں بارہ حضرت عمر فرماتی ہیں جب ہم آجیر اصول کو بوسا دیتے تھے اتنی رشت ہوتا تھا کہ ہمارے کپڑے پھڑ جاتے تھے معنی ہے کہ دکہ بازی اس وقت بھی تھی اگر مسجد الحرام میں داخل ہوں تحییہ یہ ہے کہ تواف کریں اگر تواف نہ کر سکتے ہوں تو پھر دو رکات پڑھیں بکری دیبے کر کے فقیر کو نہ دے دیں تقسیم کریں وہ فقیر تو اسی وقت بیج دے گا انشاءاللہ آج کر کے فقیر بھی بزنس کرتے ہیں نا ویسے فقیر ہیں بیک مانگ رہے ہیں جیب میں ٹیلی فون ہے دورانی عمرہ ناوہ استعمال بھول گیا کوئی عرض نہیں بے پردہ عورت کا حج بھی ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن گناہگار ہیں پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے تین دفعہ سوزت اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے پی ایل ایس بینک کا مجھے پتہ نہیں ہے اگر نظام مزاربہ سے تو ٹھیک ہے ایک شخص نے بیوی کو تین طلاق دے دی سنی مسلمان تھا کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس گیا انہیں فتوہ دیا کہ تین ایک ہوتے ہیں بہرحال ایمہ اربا کے تین تین ہوتی ہیں تین طلاق دے دی گھر بھیج دیا اور پھر اس نے طلاق والے کاغذات پہنچے والد کو ملے بہت لاکھ پار دیں طلاق ہو گئی دل کرتا ہے کہ مطاب میں تواف کروں اسی نیت کا بھی انشاءاللہ عجر ملے گا ویسے کچھ اوقات اب بھی ایسے ہیں کہ رات کو بارہ بجے کے بعد آئے ملکل موقع مل جائے گا اگر کچھین حادت احرام میں وہ تو صرف طلاق کے چکروں میں استباہ کرے گا بعد میں تو استباہ کی ضرورت نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو بغیر احرام کے لوگ طلاق میں رمل کرتے ہیں رمل دوست کیا جاتا ہے جب آپ نے بعد میں صفا بروادہ اڑھا ہو اور احرام بھی ہو احرام نہ ہو تو رمل نہیں ہوتا خجوریں تقسیم کرتے ہیں بھر لینا جائز ہے احرام کے حد میں جھگڑا کریں اس کے لئے دعا کرو اللہ ہدایت دے فجر حصر کے بعد قضاء نہ پڑھیں بعد میں پڑھیں کہتا ہے جی کہ عمرے کے بعد جو ہم نے حل کرانے حل کا حکم ہے دیرے ناب بالوں کا حکم نہیں ہے محلکینر او سکم قرآن سرم پر اس طرح پر لو عورتیں اگر مقام ابراہیم پر آگے ہوں کوئی حرج نہیں ہے بارہ حجام سے سرم اڑائیں اس کو بتا دے کہ خوشبو والا کوئی چیز استعمال نہ کریں ہم مکہ میں دل دل رہیں گے ہماری تمنہ ہے کہ ہم روز عمرہ کریں بلکل کرو نفری بات ہوتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ تواف زیادہ کرو اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد سالح عطا فرمائے جن کے بچے عالم بننا چاہتے ہیں اللہ عالم بنائے پدلہ دن سے زیادہ قیاموں تو نماز پوری پڑھیں گے نماز کے لیے اتواف کے لیے عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے عزیدیہ حدود حرم کے اندر ہے عورت کو باگنا نہیں چاہیے نہ تیز چلنا چاہیے وہ صفا مروع دوڑے اپنی آرام سے چلے جیسے چلتی ہے اللہ آپ کے بیٹوں کو سب کے بیٹوں کو سب کی بیٹیوں کو سیعر تا فرمائے عورت کا نماز ترابی گھر میں پڑھنا گھر میں پڑھنا آفزن ہے لیکن مسجد میں جاہے تو جا سکتی ہے حضور کی زیارت کے لیے دروش شریف زیادہ پڑھیں اور سنت پر چلنے کی کوشش کریں اگر آپ ہنفی مسلک پہ ہیں اور مقیم ہیں تو پھر اپنے اپنے خیموں میں جماتے ہوں گی وہ پوری پڑھیں گے والدہ پہنے فوض ہو گئی نانہ آباد میں فوضت اس کی جہداد میں وارث نہیں ہو گیا سنت جو ہے ذوہر کی وہ تو موقع دا آئے شکرانہ الگ پڑھیں عورتیں احرام کی آدمیں جرابیں پہن لیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ برحال حضرت علی کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی کعبے کے اندر نہیں میرا دوست اور اس کی بیوی تواف کیلئے جا آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی آپ اجازت دیں پھر جا سکتی ہے اگر عورت ایامِ حیز میں ہے تو باہر جو میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے ہم نے احرام جہاز میں باندھا لیکن لبیک نہیں پڑھا چالیس منٹ کے بعد لبیک پڑھا کوئی حرج نہیں ٹھیک ہو گیا موسیقی